اسلامی مجھے وہاں ہمیں فائنٹم من ڈی سی ایس ورن پاکستان امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج ہم آپ کو ایک لانگ رینج بیانڈ ویجول رینج شورٹ کر کے دکھائیں گے ان ڈی سی ایس ورلڈ اور ہمارے سامنے جو جہاز ہے آپ لوگ بخوبی سے واقف ہیں ہمارے پاس ایک ایف سکسٹین ہے اور آج ہم اپنے ٹارگٹ کی طرف ایک ایم ریم لانچ کریں گے اور دیکھیں گے کتنی دوری سے اس ٹارگٹ کو انگیج کر پاتے ہیں افیکٹیبلی اور اس وقت ہم اس ایکشن کو سٹارٹ کرتے ہیں سو لیٹس گیٹ سٹریٹ بیکٹو دی ایکشن سو لیٹس گیٹس ٹارگٹ اگر ہم کوکپٹ کی طرف نیوب کریں تو وی آ ناو انسائی دے کوکپٹ اور ہمارے سامنے ہمارا ہیڈز اپ ڈسپلی ہے اور ہیڈز اپ ڈسپلی کے اندر کچھ امپورٹن انفرمیشن ہے جا کو بتانا جائیں گے ہم تقریباً انتیس ہزار فوٹ کی بلندی پر اوڈ رہے ہیں اور ہماری سپیڈ تقریباً تین سو نوٹ سے زیادہ ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس چار میڈیم رینج ایم رائم میسائلز اویلیبل ہیں اور اس وقت ہم اپنے ٹارگٹ کے تاقب میں ہیں اور اگر ہم اپنے دوسرے سٹیشنز کو دیکھیں تو یہ ہماری آر ڈپلیو آر ہے جس کے اندر جس کو ہم ریڈا وارننگ ریسیور کہا جاتا ہے جس کے اندر ایک ٹارگٹ اپیرنٹلی ہمیں نظر آ رہا ہے اور ریڈا وارننگ ریسیور کوئی رینج بھی کچھ حد تک ہمیں بتا سکتا ہے لیکن یہ کوئی اگزیکٹ پیمانہ نہیں ہے کسی ٹارگٹ کی رینج کا اندازہ لگانے کے لئے اس کے لئے جو چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ ہمارا ریڈار ہے اور اس وقت ہم نے اپنے ریڈار کو سیٹ کیا ہوا ہے ایٹی نوٹس کے ڈسٹنس پہ اور یہ جو سینٹر میں ہمارا کرسر ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کتنی ہائٹ پہ ہمارا ریڈار دیکھ سکتا ہے تو اس کے مطابق ہمارا ریڈار چھ ہزار فٹ سے لے کے اور تقریباً باون ہزار فٹ کی ہائٹ تک اپنے ٹارگٹ کو دیکھ سکتا ہے اور جیسے کہ آپ نے ابھی اپسرف کیا کہ آپ کے انگوں کے سامنے سامنے ایک ٹریس ہمیں نظر آیا ہے ریڈار پہ اور یہ بہت ہی دور فاصلے پہ تقریباً ٹریس ہے اور اس کو ابھی ہم نے ٹریک کرنا شروع نہیں کیا اور اب ہم اپنے کرسر کو موف کر رہے ہیں جیسے کہ ٹریس دوبارہ وزیبل ہوگا ہم اس کو لاک کرنے ہی کوشش کریں گے اور یہ ٹریس دوبارہ وزیبل ہوا اور ہم نے اس کو لاک کر لیا تو اس وقت یہ ٹریس ہماری طرف بڑھوا آئے اور تقریباً ایٹی نوٹس کی رینج پہ ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیڈز اپ ڈسپلی پہ کیا تبدیلی آئی ہے اور کیا چیز ہم سٹڈی کر سکتے ہیں تو جیسے کہ ابھی آپ ہیڈز اپ ڈسپلی دیکھ رہے ہیں ہیڈز اپ ڈسپلی کے اندر یہ ایک سینٹر سرکل ہوتا ہے اور ایک سمالر سرکل ہوتا ہے سو جو ہمارا ابجیکٹیو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سمالر سرکل ہے ہم اس کو اس لاجر سرکل کے سینٹر میں لے گئے ہیں تاکہ جو مسائل کی جو پرفیکٹ پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر وہ فال کریں اور ہم اس کو انگیج کریں اس وقت تقریباً ٹارگیٹ کی رینج ہم سے سکسٹی فائیو نوٹس پہ ہے جو کہ یہاں پہ ہمیں عویزے پر ہو رہی ہے تو اس وقت ہم مسائل کے پیرامیٹرز میں ہیں بہت زیادہ رینج ہے سکسٹی فو نوٹسکل مائلز کی رینج ہے اتنی رینج پہ بہت تھوڑی سی ڈیفلیکشن سے بھی ایویسی منور سے ٹارگٹ ہم سے بچ جاتا ہے لیکن کیونکہ آج کے ہمارے مشن کو ابجیکٹیو ہے کہ ہم نے دور ترین رینج سے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کتنے ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہم ایک انتہائی لانگ رینج سے ایک مسائل فائر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کتنے افیکٹیبلی ہوتے ہیں اور اگر ہم لکی ہوئے تو ہماری مارک وان اور تقریباً مود ان سویڈ سیونٹی نوٹس ایلٹیٹیوڈ ہمارا تقریباً وہی انتہائیزار پانچون فوٹ پہ اور یہ ہم نے پہلا مسائل لانچ کیا تقریباً ساٹھ نوٹسکل مائل کی رینج سے ہم نے پہلا مسائل لانچ کیا ہے اور آپ لوگوں کو کوشش کرتے ہیں اگر ہم مسائل کا منظر دکھا سگے یہ جی ہمارا مسائل اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھتے ہوئے اور گیم میں آپ کو بڑے اچھے ویزیبلیٹی ہوتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹارگٹ ہمارا میکسیم مالٹیٹیوڈ گین کرتے ہوئے اور بلندے کی طرف جا رہا ہے اور یہ ہی ایک مسائل کی ٹرییکٹری ہوتی ہے کہ پہلے وہ اسمان کی طرف میکسیم مالٹیٹیوڈ گین کرے گا تاکہ اس کا مومنٹم رہے اور زیادہ انرجی میں وہ اپنے ٹارگٹ کی طرف جا سکے سو مینوائل ہمیں بھی خطرہ ہے کہ ہم بھی اگر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں تو وہ بھی ہمیں دیکھ سکتا ہے اور جیسے کہ آپ نے ایک آواز سنی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ٹارگٹ نے بھی ہم کو ٹریک کرنا شروع کر دیا اور ہو سکتا ہے وہ ہمارے اگریں اس کی بھی ایک مسائل لانچ کرے اس وقت ہمارا فاصلہ آپس میں تقریباً ففٹی نوٹس کے قریب ففٹی نوٹس کے قریب ہمارا فاصلہ ہے آپس میں اور ہم تھوڑے سے سائٹ ٹریک ہو کے اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دین بھی آگن تو ٹرن ان تاکہ اگر وہ ہمارے طرف مسائل لانچ کر بھی جاتا ہے تو بھی ہمارے ٹائم ٹائم ٹو کنڈکٹ اویسے ملوز ہم ابھی تھرٹی تھاوڈن فیٹ پہ ہیں اور سپیڈ ہماری ماری 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 سے زیادہ ہے اور ہمارے پاس سبھی تین ایم رامز اویلیبل ہیں اور تھوڑا سا میں آپ کو ویو ایکسٹرنل بھی دکھا دوں دس از آور ایکسٹرنل بیو اور دس از ایکسٹرنل بیو اور آج جو ہم نے اینمی کو چوز کی ہے دس از ایس یو تھرٹی جو کہ ایس یو تھرٹی فل آفٹر برنر میں ہماری تو بڑھ رہا ہے اور جیسے کیا آپ جیک سکتے ہیں ایس اپ فولی لوڑڈ ایس یو تھرٹی اس کے پاس ہر ورائیٹی کا مسائل ہے ہمیں انگیج کرنے کے لیے تو ہمارا ایک مسائل ابھی اس ٹارگٹ کی طرف بڑھتے ہوئے اور جیسا کہ ریڈا بارننگ ریسیور کے اندر آپ کلیلی دیکھ رہے ہیں that we have a 30 منشن so this is an ایس یو تھرٹی اور ہم بڑی تیزی سے ایک دوسرے قریب تقریبا بارہ وزتر نوڑ کے قریب ہم دوسرے قریب سے ہیں so now we are at around 36 مائلز اور ہم اپنا دوسرا مسائل جیسے ہی ہمارا جو پہلا مسائل ہے وہ اپنی ٹریکنگ شروع کرے گا جو کہ اس کاؤنٹر سے ہمیں پتہ لگ رہے کہ کب تک ہم اس مسائل کو گائیڈ کر رہے ہیں اور کب وہ مسائل اپنی گائیڈنس میں شروع ہوتا ہے اچھا جی ایک وارننگ ہمیں آ رہی ہے so there is a missile launch against us as well اور اس اس یو تھرٹی نے ہمارے مقابلے میں بھی ایک مسائل کو ہماری طرف لانچ کر دیا ہے so now it is a very interesting situation اب ہمارا ٹارگٹ ہے اب ہمارا جو پہلا مسائل تھا وہ تقریباً 10 سیکنڈ کے اندر اس کو انگیج کرے گا اور اب ہم نے سیکنڈ مسائل لانچ کرنا ہے اپنے پیرامیٹر کے اندر ہم لاتے ہوئے یہ ہماری کوشش ہم پیرامیٹر میں آئیں اور بہت سٹرانگ پیرامیٹر میں ہم نے دوسرا فوکس 3 اپنے ٹریکنڈ کی طرف لانچ کر دی ہے now the second target is away now the second missile is away towards the target اور ہم ہم کمپلی ایویسے مانوورز کر رہے ہیں we are going away and trying to defend and this is us completely going defensive and this is the SU-30 coming towards us this is our first missile this is the missile launched by the SU-30 جس کو ہم ہم کمپلیٹر کر پائیں گے and this is our other missile so let's see how well this missile goes کیونکہ ہم نے پیرامیٹر میں بہت سٹرانگلی اس missile کو بھیجا تھا and it looks like it is well on track to engage the SU-30 اور دور آپ کو ایک trace نظر آرہا ہے SU-30 کا and let's see which missile actually hits the SU-30 and this missile is going away looks like it is not looking at the SU-30 so let's see SU-30 کا trace ہمیں نظر آرہا ہے and now the missile has locked on to the SU-30 اور اس کے سیکرنس کو engage کر لیا it still has lots of energy on it یہ ایک بہت اچھے higher altitude پہ ہے and it is now heading towards the SU-30 اور SU-30 بھی اس missile کی طرف اندر ٹرن ہوتے ہوئے اور جیسے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ missile جو ہے وہ پری امٹ کر رہا ہے SU-30 اور اپنے امپیکٹ پوائنٹ کو جس طرح فلموں میں missile کو جہاز کے پیچھے پیچھے جاتے دکھاتے ہیں ویسا نہیں ہے اور missile بہت ہی قریب SU-30 کے and let's see if it's going to impact SU-30 going defensive and boom alrighty so our second missile has been able to take down the SU-30 اور اس دوران ہم defensive ہو کے we have also been able to look inside the missile as well so a successful engagement and gives you a brief brief interaction of how all of this activity happens so thank you very much for joining us today i hope you enjoyed our beyond visual range engagement between the F-16 on VCS and the SU-30 and we have our first kill at a very good distance so our first missile launched at 60 knots 60 nautical miles was defeated but our second missile at around you know in the lower 30s was able to track down the target and destroy it meanwhile we were able to go defensive and save ourselves تو umeedہ آپ لوگ ہمارے وینے انجوئے کی ہوگی this is phantom signing off وی سنید فنا ایسی Oh Wood League Effective آیس ی ایسی ج رسی out یسی